موزز عدلیہ کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ ہم بھی یہی کاروائی توہینی عدالت کی اس طرح کی کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں پھان صاحب نے جو بات کی ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اندین اس کے بعد اس معاملے کو مزید دیکھا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے لے کر آگے بڑھنا ہے حسن صاحب نہیں دیکھیں میرا خیال ہے جو ہوا ہے یہ بڑی سین بات ہے بلکل جیسے معافی سے احتراز بری بات ہے اسی طرح جب کوئی بندہ اگر اپنے کسی بھی غلط قدم کو یا بیان کو ری وزٹ کرتا ہے اس کو بھی اسی گریس کے ساتھ ٹریٹ کیا جانا چاہیے میرا خیال ہے جو گوائٹس کی وجہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے نازو کدور یہ وہ بغیرہ لیکن میں سمجھ رہا ہوں انتہائی کروشل وقت ہے ایک آدھ غلط سروک کھیلا تو ہمیں ہمارے جرائم کی بھیانک زدہ ملے گی جنہوں نے ملک کے ٹوٹنے سے کوئی سبق نہیں سیکھا ان کو ہوش کرنا چاہیے ان سب لوگوں کو اس لیے میرا خیال ہے جو ہوا چاہو all is well that ends well i hope it ends well صحیح آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہوا جو ہوا نہیں منیف صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کچھ کا معاملہ ہوا ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ناکہ ایک نمبر آف سیریز ہے کل بھی خان صاحب کو اور شوکت ترین کو یہ والا معاملہ بھی ہے تو شا خانہ والا معاملہ بھی ہے تو یہ سیریز آف کیسز ہیں جس کا سامنا انہوں نے کرنا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ یہ پریشرائز کرنے کی ٹیکٹیکس ہیں جو کہ ایک اگریشن بھی آیا اور پھر اگریشن کے بعد اب سیٹڈے کی کال بھی دے دی گئی ہے جس میں ابھی تک پی ٹی آئی خود بھی کلیر نہیں ہے کہ سیریز آئی کا لائن آف ایکشن کیا ہے ان کا پلان کیا ہے بس خان صاحب آئے انہوں نے ایک بات کر دی اب مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ لانگ مارچ ہوگا یا یہ احتجاج ہوگا یا یہ دھرنا ہوگا کچھ باتیں یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بڑی سخت تاقید بھی کی ہے سارے لوگوں کو کہ اس بار بندے بھی لے کر آنے تو یہ پریشر ٹیکٹیکس ہیں جس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں امران خان صاحب دیکھئے میں تو جب ابھی خان صاحب نے مافی کے لیے رضا مندی ظاہر کی تو میں داد طلب نظروں سے سما کی سکرین دیکھ رہا تھا ندیم ملک صاحب کو مس کر رہا تھا وہ داد دے دیا کرتے تھے ہمیشہ میری ایک سکرسی پر میں نے ہمیشہ کہا وہ مافی نہیں مانگیں گے اور آج آغاز میں میں نے کہا تھا کہ آج صورتحال ڈیفرنٹ ہے آج وہ مافی مانگیں گے اور آج وہ عدالت سے خود بات کرنے کی اجازت مانگیں گے جو گزشتہ ہیرنگ میں وہ مانگتے رہے اور عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی تھی بات کرنے کی اور جہاں تک بات ہو رہی تھی کوئی سینئر ان کو مشورہ دے یہ ان کے نو رتنوں نے ان کو مشورہ نہیں دیا ان خوشحامدیوں نے مشورہ نہیں دیا ان کی آئینی ٹیم کا یہ مشورہ نہیں ہے میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں جو وہاں پہ میٹنگز کرتے رہے اس کیس کے حوالے سے بنی گالا میں جو میٹنگز ہوئیں اس میں بلکل ان کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر کے آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی آپ کیسے مافی مانگ سکتے ہیں آپ تو ہیرو ہیں بلکل سر آپ صحیح کہہ رہا ہے میں نے سنوایا بھی ہے میرے پرگرام میں بھی کل ان کے لئے اس کو نقصان پہنچے گا یہ مشورہ کرن یہ ویٹس ایپ ویٹس ایپ میسج پر دیا گیا مشورہ ہے جس پر خان صاحب نے عمل کیا واقعی میں فواد چوری صاحب نے ان کو مشورہ نہیں دیا نہ یہ بابا روان صاحب کا مشورہ ہے نہ شاہ محمود قریشی صاحب کا مشورہ ہے نہ یہ پرویز خٹک صاحب کا مشورہ ہے یہ ویٹس ایپ میسج پر ان کو مشورہ دیا گیا جو ان کی سمجھ میں آیا اور وہ ایک قدم آگے گئے وہ ایک قدم آج آگے گئے ہیں میری نظر میں آج ان کی عزت اور بڑی ہے انہوں نے صرف وہ روشٹم پہ کھڑے ہو کے معافی مانگ سکتے تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان خاتون جج سے جا کر خود جا کر معافی مانگوں گا یہ وہ اس سے ایک قدم اور آگے گئے ہیں اور ان کا قد اور زیادہ بڑا ہے اور جہاں تک فواد چوری صاحب نے یہ کہا ہے انہوں نے تو عدالتوں کو مشورہ دیا ہے انہوں نے ججز کو کہا ہے کہ عمران خان کی عزت کریں فواد چوری صاحب یہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب بطور وزیر آزم یا بطور اپوزیشن لیڈر جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کرنے نہیں جا رہے وہ بطور ملزم عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو وہ مشورہ دیتے ہیں عدالتوں کو کہ آپ عمران خان صاحب کی عزت کریں اور ان کی عزت کرنا شروع کر دیں یہ بالکل تیشدہ بات تھی میں نے آپ کو آغاز کر دیا تھا ابھی بنیگالہ سے وہ نکلے تھے کہ وہ آج خود اجازت مانگیں گے معزز عدالت سے بات کرنے کی اور آج چونکہ سیون ایٹی اے کی جو دفعہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے دہشتگردی کی دفعات ختم ہو چکی ہیں اگر گزشتہ پیشی میں اور اس کے ساتھی ساتھ ایک میں ارز کرو گا تمام سینئرز کی موجودگی میں جس طرح سے اس کیس میں عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا گیا معزز بینچ نے پہلی پیشی میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے آپ کا قد کیا ہے آپ کا رتبہ کیا ہے آپ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں آپ سابق وزیراعظم پاکستان ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا آپ کسی معزز جج صاحبہ کے حوالے سے برے پنڈال میں کھڑے ہو کے اس طرح کی گفتگو کریں اور انہیں موقع دیا اپنا جواب تبدیل کر کے لے کے آئے اگری پیشی میں ان کو پھر موقع دیا میں کہتا ہوں کہ میسج کہاں سے آئے وہ میسج گردو نوا سے آئے بہت دور سے اس طرح کے میسجز نہیں آتے آج کل بتا آپ کو برسٹ کی سرویس ہے اس میں پرابلم ہے دور دور سے دور دور سے میسجز نہیں آتے ہیں اب وہ تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں ظاہری بات ہے تو انہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح کے اس طرح کے معاملات میں علجنے کی بجائے آپ جو حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں اس پر فوکس کریں اور ان کیسی سے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو نکالیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اب اس کیس کی جو بنیاد ہے میں یاد کروا دوں آپ کو وہ شہباز گل کا ایک بیان ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا اس پر کوئی بات کرے گا بھی نہیں